اسلام علیکم ناظرین کیا علیہ جی سارے دوستوں کا آپ لوگ ٹھیک ہیں تو ناظرین اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں بلج لائیوی دستر بلج لائیوی دستر یوٹیوب چینل کے ساتھ تستارک آپ کے خدمت میں حاضر ہے تو ناظرین آج میں صرف آپ لوگوں کے ساتھ ایک بات شیئر کرنے کے لیے یہ ویڈیو شوٹ کر رہا ہوں کہ آپ کو میں اگاہ کر سکوں کہ ایک فرار جو اس وقت ہمارے معاشرے میں بہت تیزی سے پھیل رہا ہے اور پچھلے کوئی دو ماہ سے یہ جو فرار ہے یہ ہمارے بہت سے لوگوں کے ساتھ ہو چکا ہے یا کسی نہ کسی کو میرے دیکھنے والوں کو ضرور کال آئی ہوگی تو ایک کال آتی ہے وہ آپ کو کہتا ہے بندہ جی کہ فلان فلان بندہ آپ کا ریلیٹیو آپ کا بتیجہ آپ کا بان جا جو ہے وہ ہماری کسٹڈی میں ہے ہم فلان تھانے سے بول رہے ہیں تو آپ اتنے پیسے بیجیں یا اس کے پاس آ کے اس کی جان چڑھوائیں تو آپ نے سب سے پہلے جو ہے یہ بالکل فیک کال ہوتی ہے کوئی اس کے اندر ہمارا محکمہ انوالو نہیں ہوتا کوئی پلیس نہیں ہوتی کوئی یہ سب بھی ایک جو ہے وہ بلیک میلر اور نوسروال قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کی انفرمیشن لیتے ہیں اور آپ کو یہ کالیں کر دیتے ہیں تو پلیس کسی بڑے فراد سے بچنے کے لیے آپ کو اگر کوئی ایسی کال آئے تو کم از کم جس بندے کے بارے میں آپ کو کال آئے سب سے پہلے اس کو فون کریں اس کے گھر والوں سے کنفرم کرنے کہ میرا بتیجہ بان جا یا کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں تو انشاءاللہ آپ اس طرح بھی بچ سکتے ہیں دوسرا یہ کہ آج کل یہ جو ویکسینیشن کا ایشو چلا ہوئے نا اس وجہ سے بھی آپ کوئی کال آتی ہے جی آپ یہ چار انسوں کا کوڑ اپنا لگائیں اندراج کر دیتے ہیں یا آپ کی ویکسین کو اپ ڈیٹ کر دیتے ہیں تو یہ بھی ایک بہت بڑا جو ہے وہ علمیہ ہے کہ ہماری اس طریقے سے وہ ہمارا جو کوڈ ہے وہ لے لیتے ہیں اور ہماری جو خفیہ کاؤنٹس ہیں فیس بک ہے وٹس ایپ ہے یا یوٹیوب ہے کوئی بھی چینل کوئی بھی معاملہ ہے وہ خفیہ کوڈ ایسے لے لیتے ہیں اور وہ جو ہیں وہ سارا جو معاملہ ہے اس کو خراب کر دیتے ہیں حیک کر لیتے ہیں تو ایسی چیزوں سے بچیں اور یہ جو میں بتا رہا ہوں کہ ہمارے ایک دوست ہیں غلام مرتضی صاحبائی ان کو کال آئی اور ایک کاری صاحب تھے چوبارہ کے ان کی وجہ سے ان کو کال آئی تو وہ بھی کافی پیسے جو ہیں انہوں نے ان کو بیٹھی اسی پریشانی میں کہ شاید کوئی مسئلہ بنا ہوا ہے تو ایسی جو فی کالز ہیں پلیز ان سے بچیں اور اپنے دوستوں تک یہ جو ویڈیو ہے یہ ایک انفارمیٹیو ویڈیو تھی میں نے اپنی ذمہ داری سمجھی کیونکہ میں آپ کو پتا ہے کہ کچیری میں کام کرتا ہوں اور آج مجھے تقریباً یہ کچھ پانچ چھ ایسے کیسز ملے جو کہ اسی جو ہے وہ فراڈ کا شکار ہوئے ہمارے دوست انہوں نے بھی کال آئی جی آپ کا بتیجہ ماریکہ سٹڈی میں اس کے اوپر فلان چارج لگ گیا تو ابھی اتنے پیسے بھیجیں تو ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں فلان کو ایسے کال آئی تو یہ سارا کچھ جو ہے نا وہ آپ دیکھتے ہیں اور ہاں ایک اہم بات اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو کہیں جی ہم ایک جو ہیں وہ بول رہے ہیں کسی ادارے سے بول رہے ہیں کینسر کی پیشنٹ ہے ہم نے اس کے لیے دو لاکھر پہ جمع کر لی ہیں کچھ آپ ہی ساڑا لیں تو ہم آپ کو بھیج رہے ہیں ایسا ویسا یہ سب جو ہیں وہ ٹوٹلی یہ فراڈ مافیاز ہیں آپ لوگوں سے چھوٹے موٹے فراڈ کرنے کے لیے اقصادہ لوگوں کو مذہب کے نام پر انسانیت کے نام پر یہ لوگ بلیک میل کر کے آپ کے جذبات سے خصوصی طور پہ اگر آپ کو میں بھی آپ کے جگہ مجھے کال آئے گی کہ یار تمہارا افلان دوست وہ پھنس گیا اس کو چھڑوانے کے لیے اتنے پیسے پہ جو میں فوراں فوراں تو ایسی وہ بات بھی کرواتے ہیں ہو سکتا ہے آپ کی وہ بات بھی کروائیں تو پلیز آپ لوگوں نے زیادہ اپنے اوپر اس کو موشنلی نہیں لینا سب سے پہلے اپنے جذبات پہ قابو رکھ کے اچھے طریقے سے اس کی ویریفکیشن کر کے پھر کوئی سٹیپ جو ہے پھر کوئی سٹیپ لینا ہے تو برائے مہربانی اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور زیادہ سے زیادہ دوستوں کو اس بارے میں اگاہ کریں اگر کچھ لوگ ویڈیو نہیں دیکھ سکتے تو ان کو آپ ایسے بھی بتا سکتے ہیں کہ یار یہ ایشو اٹھا ہوئے تو اس کو پلیز کنٹرول کریں میں نے بہت تداد میں یہ کیسز جو ہیں وہ دیکھے ہیں کوئی ویکسین کے نام پر کوئی آئیڈی کارڈ ویریفکیشن کے نام پر کوئی کاؤنٹ ویریفکیشن نام پر ہر طریقے سے جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ یہ فراد کر رہے ہیں تو برائے مہربانی آپ لوگ اس کا حصہ نہ بنیں اور ایسسٹ کوئی بھی جو ہے آپ کے ساتھ ٹریجڈی نہ ہو میں نے اپنی یہ بطور پاکستانی شہری اپنی ذمہ داری سمجھی کہ میں آپ لوگوں کو اگاہ کروں تو انشاءاللہ اور بھی کئی انفارمیٹی ویڈیو انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرتا رہوں گا تو ابھی آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ میرے یوٹیوب چینل ویلج لائفی دست کو ضرور 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 سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور دبائیں اور اس چینل کو سپورٹ کریں فی ایمان اللہ السلام علیکم پاکستان زندہ بات ملتے ہیں دیکھس ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم